اسلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں صحیح سٹیڈیو یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلیک سٹولز یعنی کہ کالا پخانا آنے کے بارے میں کالا پخانا آنا ایک ایسی علامت ہے جس کو کبھی بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پخانا کالا ہونے کی کیا وجہت ہو سکتی ہیں اگر آپ کو کالا پخانا آ رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور اس مسئلے کا علاج کیسے کیا جاتا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ عام طور پر ہمارے پخانے کا رنگ براؤن ہوتا ہے بلیک سٹولز کا مطلب ہے کہ ہمارے پخانے کا رنگ بالکل کالا ہوتا ہے تو اس کی کیا قوزز ہو سکتی ہیں پخانا کالا ہونے کی چار اہم وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے عام وجہ ہے آئرن کی گولیاں لینا آئرن کی گولیاں خون کی کمی کی وجہ سے لی جاتی ہیں آئرن ایک ایسا منرل ہے جس کا قدرتی رنگ کالا ہوتا ہے جب ہم آئرن کی گولیاں لیتے ہیں تو کچھ آئرن ہمارے پخانے میں شامل ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے ہمارے پخانے کا رنگ کالا ہو جاتا ہے پخانے کا کالا ہونا آئرن کی گولیوں کا ایک بہت ہی عام سائیڈ افیکٹ ہے پخانا کالا ہونے کی دوسری وجہ ہے ہماری ڈائیٹ میں ایسی چیزوں کا شامل ہونا جو پکھانے کا رنگ کالا کرتی ہیں جیسے کہ چوکلٹ کوکیز، بلو بریز اور گریب جوز اگر پکھانا ہماری خوراک میں کسی چیز کے وجہ سے کالا ہو تو جب ہم اس چیز کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں تو پکھانے کا رنگ پھر سے نارمل ہو جاتا ہے تیسری وجہ ہے ایسی دوائیوں کا استعمال جس میں بسمت شامل ہوتا ہے اس کی ایک مثال ہے پیپٹو بزمول جو میدے کی جلن کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے بسمت ایک ایسا کیمیکل ہے جس کی وجہ سے ہماری زبان اور ہمارے پکھانے کا رنگ کالا ہو سکتا ہے اگر ہم ایسی میڈکیشنز کا استعمال چھوڑ دیں تو پکھانے کا رنگ پھر سے نارمل ہو جاتا ہے پکھانا کالا ہونے کی چوتھی لیکن سب سے اہم وجہ ہے اپر گیسٹرو انٹیسنل بلیڈنگ اس کا مطلب ہے ہماری آنٹ کے اوپر والے حصے سے یعنی کہ ہماری خوراک کی نالی سے میدے سے یا چھوٹی آنٹ سے خون بہنا عام طور پر اگر ہماری آنٹ کے نیچے والے حصے سے خون بہے جیسے کہ اگر ہماری بڑی آنٹ سے خون بہے تو یہ خون پکھانے میں واضح طور پر نظر آتا ہے اور ہمارے پکھانے کا رنگ لال ہو جاتا ہے لیکن اگر ہماری آنٹ کے اوپر والے حصے سے خون بہنے لگے تو جب تک یہ خون پکھانے میں جا کر شامل ہوتا ہے تو ایک کیمیکل ریاکشن کے وجہ سے اس کا رنگ لال سے کالا ہو جاتا ہے اور پھر یہ ہمارے پکھانے کا رنگ بھی کالا کر دیتا ہے اس علامت کو میڈیکل ٹرمنالوجی میں ملینہ کہتے ہیں ملینہ میں پکھانے کا رنگ کالا ہونے کے ساتھ ساتھ پکھانا پتلا ہو جاتا ہے اور بگبودار بھی ہو جاتا ہے ایسی کافی مختلف بیماریاں ہیں جن کے وجہ سے ہماری آنٹ کے اوپر والے حصے سے انزونی طور پر خون بہ سکتا ہے اور ملینہ ہو سکتا ہے پہلے تو ہماری خوراک کی نالی میں میدے میں یا چھوٹی آنٹ میں السر یا زخم بن سکتا ہے یہ السر ہیچ پائلورائی انفیکشن یا آئیبوپروفن جیسی درد کی گولیوں کے استعمال کی وجہ سے بن سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی بھی وجہ سے الٹیاں لگی ہوئی ہوں تو الٹی کرتے وقت زور لگانے کی وجہ سے ہماری خوراک کی نالی میں ایک چیر لگ سکتا ہے جس کو میلری وائز تیر کہتے ہیں اور اس چیر میں سے بھی خون بہ سکتا ہے جو لوگ الکہولک ہوتے ہیں یا جن کو ہیپیٹائٹس سی انفیکشن ہوتا ہے ان میں اسوفیجیل ویرسیز ہو سکتی ہیں اسوفیجیل ویرسیز کا مطلب ہے ہماری خوراک کی نالی کے اندر خون کی نالیوں کا پھول کر تھیلی جیسا بن جانا اگر یہ خون کی نالیاں پھٹ جائیں تو ان میں سے خون بہنے لگتا ہے آخر میں آنکھ کے اوپر والے حصے سے خون بہنے کی سب سے خطرناک وجہ ہے خوراک کی نالی میں یا میدے میں کینسر ہو جانا کینسر کا کامیاب علاج تب ہو سکتا ہے جب اس کا دائیگنوسیز ابتدائی سٹیجز پہ ہو جائے اس لیے اگر آپ کے پکھانے کا رنگ کالا ہو جائے تو اس علامت کو کبھی بھی نظر ناز نہیں کرنا چاہیے اور فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کی اصل وجہ کا پتہ لگانا چاہیے تو اگر پکھانا کالا ہو جائے تو اس کیلئے کونسی انویسٹیگیشنز کری جاتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کے ڈاکٹر آپ سے بات کر کے آپ کی علامات سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آپ کا اگزامینیشن کریں گے بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے خون کی قوی کا پتہ لگائے جا سکتا ہے اس کے بعد سب سے اہم انویسٹیگیشن ہے انڈوسکوپی جس کو عام زبان میں کیامرا ٹیسٹ بھی کہتے ہیں انڈوسکوپی کے دوران ہماری خوراک کی نالی کا میدے کا اور آنٹوں کا اندونی طور پر اچھی طرح موینہ کیا جاتا ہے اور اس طرح پکھانا کالا ہونے کی اصل وجہ کا پتہ لگائے جا سکتا ہے تو پکھانا کالا ہونے کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اگر پکھانے کا رنگ اپر گیسٹو انتیسٹنل بریدنگ کی وجہ سے کالا ہو اور جسم میں خون کی کمی پیدا ہو جائے تو پھر بلڈ ٹرانسفیجن کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر انڈوسکوپی کے دوران خون بہتا نظر آ جائے تو اس کے فوری علاج کے لیے خون روکنے والے انجیکشن لگائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید علاج ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلیک سٹولز کی اصل وجہ کیا ہے اور اگر کوئی بیماری ہو جیسے کہ آلسر، اسوفیجنل ویریسیز، ہیپیٹائٹس سی یا کینسر تو پھر اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے تو آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ اگر آپ کو بلیک سٹولز کا ایشو ہے تو آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ کا جلد از جلد پتہ لگائے جا سکے اور پھر اس کا علاج کیا جا سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں سے شیئر کریں اگر آپ کے ذہن میں بلیک سٹولز کو لے کے کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور صحت سٹیوڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے